دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اس وقت اپنے دیش میں ویپکش کی کئی مہتپونڈ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے نیتاؤں کو جس طرح نشانے پر لیا گیا ہے اور نشانے پر لیا جا رہا ہے لگا تار وہ کیوں ہے کیا وجہ اس کے پیچھے ہے کنکن نیتاؤں پر زیادہ نشانہ ہے اور یہ نشانے باجی کیوں ہو رہی ہے سب سمجھ رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کی گھیرہ بندی ہے کچھ راجیوں میں دوہزار تیس کے چناؤں کی گھیرہ بندی ہے اگر آپ تیلنگانہ کو دیکھئے آپ دلی کو دیکھئے آپ چھتیس گھڑ کو دیکھئے ہر جگہ انیک جگہوں پر یہ نشانے باجی چل رہی ہے لیکن دوستو سچ پوچھئے تو سب سے ادھک اگر نشانے پر کوئی ہے تو دو پولٹیکل نیتا ہیں ایک کیندری استر کے نیتا کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا راحل گاندی اور دوسرے بیہار کے ڈیپٹی چیپ مینسٹر اور راستی جنت عدل کے نیتا تیجسویہ دو یہ بات صحیح ہے کہ دلی کے اپمکھے منتری منیشی سودیا جیل میں ہے سی بی آئی ای ڈی دونوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں کہ کبیتا کہ چندر شیکھر راو کی بیٹی جو تیلنگانہ کے پربہوشالی اثردار مکھے منتری ہیں بھارتی راست سمیتی بھارت راست سمیتی اس کی بہت ڈائنمک لیڈر ہیں ان کے اوپر بھی خطرہ ایریسٹ کا منا رہا رہا ہے کچھ اور نیتا بھی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے ادھک نشانے پر ہیں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو چونکہ تیجسوی یادو کا حال ہی میں ان کے گھر پہ بقائدے چھاپے ماری ہوئی اور چھاپے میں پائے گئی چیزوں کے بارے میں ترہ ترہ کے دعوے کیے گئے تیجسوی نے اس کا کھنڈن کیا تیجسوی نے اپنی بات رکھی تو پہلے ہم بات کریں گے کہ آقید تیجسوی یادو سے کیا بات ہے کن وجہوں سے تیجسوی یادو کو نشانے پر لیا جا رہا ہے ان کے پتا لالو پرشاد یادو ورشوں سے سی بی آئی اور تمام ترہ کی جو ایجنسیز ہیں اس دیش کی ان کے چکر میں ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کو ایک چکر کے تحت پھنسایا بھی گیا ہے بڑے پیمانے پر ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے تیسرے کیس سے نکلتے ہیں چوتھے کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے اور ان کیسز کا ایک انتہین سلسلہ چلایا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی کسی کیس سے مکت نہ ہو پائیں اگر کنوکشن بھی ہو گیا تو دوسری کیسز میں اور ان کو سامنے لادیا جاتا ہے کہ اور کیسز آپ کا کنوکشن کے لیے آپ کا انتجار کر رہی ہیں ان کی صحت بھی خراب ہے سرجری بھی ہوئی ہے جیل دنوں میں ہی جیل میں رہنے کے دوران ہی ان کی صحت خراب ہوئی یہاں بھی ایک فیکٹ ہے ان کی ماں ان کی بہنیں سبھی اس طرح کی استطیتیوں میں ہیں تیجسوی کی سب پر خطرہ مڑا رہا ہے جسوی یادو جو بالکل بالک تھے جن دنوں کا یہ معاملہ ہے یعنی کشور تھے جو کیس بنائی گئی ہے یا جو کیس ہے وہ صحیح ہے گلت ہے اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے لیکن اس وقت وہ کشور تھے اور اب ان کو سب سے بڑا گناہگار ثابت کیا جا رہا ہے ان کی پیتا کے بعد تو کیا وجہ ہے کہ جس کیس کو پڑتال کے بعد لگ بھگ تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تھا اس پر کوئی اور گتویدی نہیں چل رہی تھی کوئی کاروائی نہیں چل رہی تھی all of sudden 2023 کے پھروری مارچ میں اچانک کو کیس کھل کسے گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ investigative agency پر اس کا کام ہے لیکن دوستو آپ کو جو راجنیتک جو اس کے کارن ہے جو اس کے political implication دکھائی دے رہے ہیں وہ بیہار کی راجنیت میں کھوجے جا سکتے ہیں ایک بات بھارتی جنتہ پارٹی کو بلکل ساپ ہو گئی ہے کہ اگر جی ڈی 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 کا گھٹ بندھن ان دو پارٹیوں کے ساتھ اور بھی political پارٹی جڑی ہوئی ہیں گھٹ بندھن میں لیفٹ ہے کانگریس ہے اگر یہ قائم رہ گیا دو ہزار چوبیس تک تو بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے دو ہزار انیس کی political جو electoral جو performance ہے اس کو دوہرانا لگ بھگ اسمبھو نہیں ہے بلکل اسمبھو ہے یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بلکل ساپ ہو چکی ہے چونکہ چناؤ ہر قیمت پر جیتنے کا ایک ماحول بنا رکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس دیش میں چناؤ جیتنا صرف اسے آتا ہے اور چناؤ جیت کر رہے گی جہاں وہ خارتی بھی نظر آتی ہے وہاں بھی چناؤ جور آگئے اس کی ہار ہو گئی تو بھی سرکار وہ بنا لیتی ہے ہم نے گوہ سے لے کر منیپور اور مدھے پردیش تک دیکھا ہے تو جب یہ استhtitی ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز کی ہار میں بھی جیت تلاش نہیں کی تو یہ پولیٹیکل پارٹی پہلے ہی تیاری کیوں نہ کرے تو بیہار کو جیتنے کے لیے وہ پہلے ہی تیاری کر رہی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مہا گھڑ مندھر انٹیکٹ رہ گیا چناؤ میں تو اس کا جیتنا ناممکن ہے اور دوستو یہی کارن ہے صرف اور صرف یہی کارن ہے کہ تیجسپی یادو کو نشانے پر لیا گیا ہے ان کو لگتا ہے کہ لالو پرشاد یادو کے پتر ہونے کے ناتے ان کو اگر نشانہ بنایا جائے تو ماملہ جیادہ بہتر ڈھنگ سے وہ سمبودھت کر سکتی ہے پارٹی یعنی BJP اور یہی کارن ہے مکھے کارن یہی ہے کہ مہا گھٹ بندھن کو دھست کرنے کے لیے اسے سامنے لائے گیا ہے تاکہ نیتیش کمار کی پارٹی مہا گھٹ بندھن سے اپنے رشتے کو کمجور کرے یا بھوش میں کچھ ایسی ستتیاں پیدا ہوں کی مہا گھٹ بندھن انٹیکٹ نہ رہا سکے لیکن جیڈیو اب تک بھارتی جنتہ پارٹی طرح سے سرکار بنی تھی مہا گھٹ بندھن کی اور ٹھیک ایسے ہی تیجسوی آدو کے خلاف ماملے تھوپے گئے ماملے لگائے گئے ماملے سامنے آئے اس کے بعد سرکار بکھر گئی اور جیڈیو اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بن گئی لیکن اس پار وہ کام پچھلی بار کی طرح اگر پھر اس بار اس طرح کی رائے نتی قوایت کو دھورائے گی تو بیہار ایک عجیب طرح کے فانس میں فانس جائے گا اور وہ فانس جو ہوگا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی فانس ہوگی دس مارچ کی چھاپے ماری کے باوزود جس طرح جی ڈی اور آر جی ڈی اب تک ی نائی ٹی نہیں ہے بلکہ لگاتار دونوں پارٹی وں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی دونوں پارٹی کی سرکار ایک ساتھ بنتی ہے تو یہی ہوتا ہے اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور بیہار کے بارے میں جانکاری رکھنے والے لوگوں سے جو میں نے باتیں کی ہیں خاص کر بیہار میں جو لوگ ہیں ابھی ان سے فون پر انیک طرح کے لوگ اس میں ہر پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح لگاتار تابر توڑ چھاپے ماری چل رہی ہے اور لگاتار بہت بیمار آدمی لالو پرشاد یادوں کو جو سرجری کرا کر سنگاپور سے لوٹے ہیں ان کو جس طرح پریشان کیا جا رہا ہے کبھی گھر پہ کبھی کوٹ میں کبھی کہیں اس سے لوگوں میں گہری ناراضگی ہے بیہار میں اور یہ ناراضگی اگر بی جے پی پر ٹوٹ پڑی اگر اس کے بی جے پی اس کے نشانے پر آ گئی تو واقعی بہت بھاری پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے چنانوی اسکر پر اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کا آقلن کیسے کرتی ہے اور کندر سرکار کے آگے کے فیصلوں میں یہ کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے ایک پہلو بہت نجدی کی الائی کے طور پہ تیجسوی آدو امرج کی ہیں بیہار کی رائی نیت میں اپنے پتا کے بعد اور یہ بہت بڑی مشکل ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جس کی وجہ سے ان کو نشانے پر لیا گیا ہے تو یہ دو باتیں میں کہنا چاہتا تھا تیجسوی گاندی ماں پی مانگے یہ میں ورشوں ورش سے پارلیمنٹ کبر کر رہا ہوں کچھ سال پہلے میں نے چھوڑا ہے پارلیمنٹ کبر کرنا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں ایسی استطیق کبھی نہیں پیدا ہوئی میری یاد داست میں کہ ستہ دھاری دل یہ استطیق پیدا کر دے کہ پارلیمنٹ کے دونوں صدروں میں لگاتار بحیس کار چلتا رہے بحیر گمن چلتا رہے واق آوٹ چلتا رہے کیوں بھائی کیوں کی بپکش کے ایک نیتا سے بپکش کے ایک صدسے سے معافی مانگوانی ہے سرکاری دل کو سرکاری دل کے لوگ صدن میں اتنا داروپ لگا رہے ہیں کہ یہ بپکش کے کار سگیت ہو رہی ہے سچ چاہی ہے کہ سرکار ہر قیمت پر سرکاری پکش آتا ہے کہ صدن کی کاروائی چلے ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ سرکاری پکش آج ہے جو صدن کی کاروائی نہ چلے اس کے لئے سارا انتظام کر رہا ہے معافی مانگے بپکش کا کوئی صدس ہے اس کے لئے جوردار دھنگ سے ابھیان منتری چلا رہے ہیں سانسط چلا رہے ہیں ستہ دھاری دل کے اور ان کو پورا ستہ کا جو شرس جو پیٹرنائز کر رہا ہے ان کو سمرتن دیتا نظر آ رہا ہے اور مددہ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت کی ڈیموکریسی کو اپمانت کیا ہے ہم نے آپ کو دوستو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے دیش کے سرکار میں بیٹھے شرس نیتہ ویدیش یاتراؤں میں کیسے بیپکش کو 2014 سے پہلے کی تمام سرکاروں کو کیا کیا نہیں کہ چکے ہیں یہاں ستھتی ہے وہاں پتا نہیں پیچھلے جرم میں کیا باپ کیا تھا ہندوستان میں پیدا ہوئے یہ کوئی دیش ہے یہ کوئی سرکار ہے یہ کوئی لوگ ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تمام پردھان منتریوں کے بارے میں اپمان جنک باتیں بھی کی گئیں سرکاروں کے بارے میں تب کسی نے کہا نہیں کہ ستھا دھاری دل کے نیتا مافی مانگ لیکن آج جب راہول گاندی دیش کی راج نیت کی ستھا راج نیت کی گورنمنٹ کی فنکشن کی دیموکرسی کے گرتے ہوئے اسطر کی آلوچ نہ کر رہے ہیں چاہے وہ دیش کے اندر یا بریٹین میں کریں کہیں بھی کریں اس کو لے کر ان سے مافی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے کی وہ مانگیں ورنہ یہ اسططیق پیدا ہو گئی جو 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 صدر میں دکھ رہی ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اسی مدد پر اب آپ آئیے دیکھئے کہ راہول گاندی نے دراصل کہا کیا ہے کیمبرج سے لے کر اور بریٹیس پارلیمنٹ کے کیمپس میں جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں انہوں نے چار اپنی مہت پون جو آئیو جن ہوئے ہیں جس میں انہوں نے انڈیا کے بارے میں باتیں کہی ہیں دوسرا انڈیا انڈیان جرنلسٹ اسوسییشن لندن اور تیسرا چیت کا بھی سلسلہ تھا اس میں انہوں نے چھنتا جتائی اور یہ بھی کہا کہ اگر یورپ میں دیموکرسی ویلوپ ہوتی نظر آئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا تو ایک طرح سے انڈیا ڈیموکرسی کے ویلوپ ہونے پر یا دیرے دیرے ختم ہونے پر چھنتا جتائی اور کہا کہ یہ سب کے لیچنتا کا بھی شائع ہے لیکن چیتھم ہاؤس کی میٹنگ میں انہوں نے تمام سوالوں کے جواب میں کہا کہ یہ جو استhtitی بھارت کی ہے وہ ہماری گھرے لو سمسیہ ہے ہماری آنترک سمسیہ ہے ہماری اپنی سمسیہ ہے اور اس سے بھارت کے لوگوں کو ہی نپٹ نہ ہوگا یہ بات نہیں بلکل ساب کری تو یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آوان کیا باہر کے لوگوں سے کہ وہ انٹرون کریں یہ بلکل فالتو بات بے مطلب بات شددت کے ساتھ کئی موقعوں پر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور راہول گاندی اب آپ ہی مانگے کیوں بھئی کیونکہ راہول گاندی رسز سے لے کر بھارتی جنتہ پارٹی اور جتنے آنشانگک سنگٹن ہیں ان پر ideological political attack کر رہے ہیں لگاتار اور یہ جو attack ہے وہ بی جے پی کو ستہ دھاری دل کو ہرگی پسند نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ وہ نشانے پن ہے نشانے پر اور کوئی نہیں ہے کانگریس پارٹی جس طرح سے اپنے سوچ میں اپنے ideological perspective میں اپنے پروگرام میں بھی چینجز کر رہی ہے ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں دکھایا بھی تا اپنے ویڈیو میں کی کس طرح انہوں نے ایفرمیٹیو ایکشن انٹیڈوس کیا ہے ایفرمیٹیو ایکشن کے پراؤدھان کیے ہیں سی ایسٹی او بی سی کے لیے یہ سب نئی چیزیں کانگریس نے کی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ راہول گاندی کے سجھاؤ پر یہ کام ہوا ہے جس میں موجودہ جو پریسیڈنٹ ہیں کھڑگے صاحب ان کی نوکیول رجامندی بلکہ ان کی سکری سکری بھومی کا رہی ہے تو ان کارونوں سے بھارتی جنت پارٹی واقعی پریشان ہے کہ اگر یہ تیجسوی یادوں سے لے کر اور راہول گاندی جیسے نوزوانوں کی پوری کی پوری ٹیم اگر ویپکش کے ایک گٹمندن کو لیڈ کرتی ہے توڑ ویپکش کے تمام دلوں پر نشانے باجی ہو رہی ہے تمام کندری ایجنسیوں کے جریے یہ کوئی آشر کی بات نہیں کہ ان کے بیچ میں ایک اور درش ایک تاکہ ستر بھی کہیں نہ کہیں ان کے بیچ میں جڑ رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ آگے ویپکش کیسے اس پورے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اور اپنے کو کتنا یونائٹ کر پاتا ہے چناؤ سے پہلے آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستھری اکال